آج میں آپ کو بتانے والی ہوں ایک ایسا عمل اور ایک ایسا چھوٹا سا وظیفہ جس کو اگر آپ کر لیتے ہیں پورے یقین کے ساتھ تو میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی اور آپ کو زندگی کے ہر قدم پر فتح ہی فتح انشاءاللہ نصیب ہوگی اور یہ وظیفہ میرا آزموتا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اس وظیفے کے بارے میں تو آپ کو دیکھنی پڑے گی ہماری یہ ویڈیو آخر دیکھ السلام علیکم جی میرے پیارے سے بہن اور بھائی کیسے ہیں آپ تمام دیکھنے اور سننے والے میری یہ دعا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اپنے گھروں میں آپ لوگ ہنستے مسکراتے اور خوش اور عباد رہیں جہاں کہیں بھی ہوں لوگوں کے لیے خوشیاں پیدا کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی راہ میں بھی آسانیاں پیدا کرتے گا آپ سب کو میری طرف سے سولوہ روزے کی مبارک بات جی الحمدللہ سولوہ روزہ آج ہو گیا ہے جب آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہوں گے تو سولوہ روزہ ہو چکا ہوگا ہم بھی دیکھئے اٹھ کر کر رہے ہیں اپنے کام کا آج اور فاطمہ کو آج بھی سکول سے چھٹی کروائی تھی کیونکہ ابھی اس کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے رات پھر اس کو ایک ڈیڑھ بجے کے قریب بہت زیادہ شدید تیمپریچر ہو گیا تھا جو کہ پھر پانی کی پٹیاں کرنی پڑی اور پیننڈال دینا پڑا اور میں کافی پریشان رہی اس کی وجہ سے جب تک کہ اس کا ٹیمپریچر مکمل سیٹل نہیں ہوگا میں اس کو سکول نہیں بھیجوں گی لیکن آج میرا دل ہے کہ اگر شام میں وہ تھوڑا سا بہتر ہو جاتی ہے تو میں اس کو بھیج دوں گی ٹویشن ابھی میں سمیٹ رہی تھی جی سردیوں کے کپڑے فاطمہ کے اور خدیجہ کے کچھ تو ہم نے رکھ دیئے تھے جب تھوڑی سی گرمی آنا شروع ہوئی ہے لیکن کافی سارے کپڑے ابھی پڑے ہوئے تھے آج میں نے اچانک ان کی علماریاں کھولیں تو ان میں مجھے نظر آیا کہ اتنا زیادہ میس ہوا پڑا سب کچھ تو پھر سردیوں کے سارے کپڑے میں نے دیکھ کر نکال دئیے اور گرمیوں والے کپڑے ہم لوگ پہلے ان کی نکال چکے تھے وہ سب کے سب میں نے سیٹ کر کے رکھے اور مجھے بچی نے بتایا کہ ہمارے پاس ہینگر جو ہیں وہ کم ہیں فاطمہ اور خدیجہ کے کچھ کپڑے ہینگ کرنے کے لیے ابھی جب میں جاؤں گی فاطمہ کو چھوڑنے کے لیے ٹویشن تو اس وقت پھر میں ساتھ میں ہینگر لے کر آ جاؤں گی تو جب سے اس کو ٹیمپریچر ہوا ہے دیکھیں اس کا دل اتنا خراب ہوتا ہے کہ ہر چیز کھانا پینا یہ چھوڑ گئی ہے دودھ بڑی مشکل سے یہ پی رہی تھی اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا دودھ پینے کو اور میں نے بڑی باتوں میں لگا کر اور دراد ہم کہا کر تھوڑا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا اگر آپ دودھ پیوگی تو پھر آپ کو میڈیسن نکھانی پڑے گی تو اس طرح کر کے تھوڑا بات بس اس کو کھلایا ہے لیکن ابھی تھوڑی سی جب اٹھنے کے بعد فریش ہو گئی تھی لیکن اتنی نہیں ہے بھی کچھ دن لگیں گے اس کو بالکل مکمل ٹھیک ہونے میں اور ہم لوگ کر رہے تھے جگر کے کام کاج آپ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے یہ تو ابھی آپ مجھے بتائیں گے کمنٹ کر کے تو ہی مجھے پتا چلے گا کیسے چل رہے ہیں آپ کے روزے ابھی تک تو پھر سے الحمدللہ موسم جو ہے اچھا ہو گیا ہے اور آج صبح سے پھر دوبارہ سے بادل بنے ہوئے ہیں تو آج مجھے کرنے تھے کافی سارے کام آج انشاءاللہ ہماری لون کا جو گھاس ہے وہ بھی آ رہا ہے اور وہ لگوائیں گے ہم لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام کپڑے جو رہ گئے تھے سردیوں کے وہ بھی ہمیں نکالنے ہیں اور فاطمہ دیکھئے جی اپنے سکول اور ٹویشن کو مس تو کرتی ہے اور کام جو ہے میں نے کہا تھوڑا تھوڑا اس کو پریکٹس ہوتی رہے تو ساتھ ساتھ یہ کہہ رہی تھی جی ناشتہ اور میں کرواری تھی اس کو اس کی بکس کا کام جو کہ پھر ہمیں آن لائن میسج آ جاتا ہے ان کے ہوم ورک کا جو بھی سکول میں ہو ایک گروپ بنا ہوا ہے سکول کا تو وہ پیرنٹس کے ساتھ جو ہوم ورک ہے اس کو شیئر کرتے ہیں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے ویسے کہ بچہ اگر سکول نہیں بھی کیا تو چلیں پیرنٹس جو ہے وہ ان کو ٹائم سے ہوم ورک کرا دیں اور ان کا کام جو ہے وہ باقیوں سے پیچھے نہ رہے تو ایسا ہی کچھ کہہ رہی تھی جی میں اور فاطمہ کو میں نے نہلا دیا تھا بخار کے باوجود بھی کیونکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہانے میں کوئی بری بات نہیں ہے بچہ بلکہ فریش ہو جاتا ہے اور پچھلی جو بیماری کا اثر ہوتا ہے وہ بھی اس کے اوپر سے اتر جاتا ہے اس کو کافی پسینہ آیا دو تین مرتبہ ٹیمبریچر کی وجہ سے تو اس لیے پھر ابھی میں نے اس کو نہلا دھلا کر تیار کر دیا تھا فاطمہ کہاں جا رہی ہو ٹویشن ٹویشن جا رہی ہو فاطمہ جا رہی ہے جی ابھی ٹویشن اور اس کو چھوڑنے جا رہی ہوں میں اور سکول سے تو اس نے آج چھٹی کی تھی لیکن یہ کہ اس کو میں نے کہا ٹویشن بھیج دیتے ہیں اس طرح سے پھر بچہ بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے اور اس کا دل نہیں چاہتا کچھ بھی کرنے کو تو فاطمہ میں کتنی دیر کے بعد آ جاؤں لینے ٹو آرز کے بعد اوکی میں ٹو آرز کے بعد آ جاؤں گی ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا وہاں پہ اچھا اچھا پڑھنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکی جی جیسے ہی میں اس کو چھوڑ کر آئی ہوں ٹویشن سے تو میرے آنے تک گھاس جو تھا وہ آ چکا تھا ہمارا اور یہ گھاس جو ہے بہت دور سے آتا ہے یہ جو کارپٹ والا گھاس ہے یہ گجرہ والا کی طرف کوئی علاقہ ہے وہاں سے ملتا ہے لوکلی یہاں سے نہیں ملتا کورین گھاس ہے اچھی کوالٹی والا ابھی اس کو لگوائیں گے جی اس کو لگانے والے جو مستری ہیں جو ان کے مالی ہیں وہ بھی ساتھ ہی آئے ہیں اور چھوٹے لان سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا لگوانا اور دیکھیں جی گھاس ہماری لگ رہی ہے یہ تو لگانا بہت آسان ہے میں نے تو آج دیکھا ہے یہ کہ اس کو تو صرف اوپر انہوں نے رول کو کھول کر بس مٹی کے اوپر رکھ دیا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے پانی لگانا ہے اس کو بھر کر صبح اور شام پندرہ دن کے لیے پانی بہت زیادہ لگانا ہے تاکہ اس کی جڑ جو ہے وہ مٹی کے ساتھ بلکل اٹیچ ہو جائے اور گھاس انشاءاللہ ہمارا ہو جائے گا جی بہار کا موسم ہے تو انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا گھاس اور کچھ پودے بھی میں نے منگوائے تھے ایک دو کچھ فروٹس کے اور کچھ پھولوں کے وہ بھی میں نے لگوا لیے تھے اور گلاب لگاوا تھا جی ہمارے اس چھوٹے لون میں لیکن وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ باجیس کو آپ پودے کو ہٹا دیں یہاں سے کیونکہ یہ گلاب جو ہے یہ جنگلی ہے اور اس پر پھول نہیں لگیں گے آپ جتنی دیر مرضی اس کا ویٹ کر لیں تو وہ میں نے سب کروا لیا تھا جی اور ساتھ ساتھ بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کروایی تھی میں نے گھر کی کیونکہ صفائی ستھ رہی تو آپ کو پتا ہے کہ ساتھ ساتھ چلتی ہی رہتی ہے چلی جی کام تو ہمارے چلتے رہیں گے جب تک فاطمہ اکیڈمی میں پڑ رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی اپنا وظیفہ سترمے روزے کے لیے جو کہ میں نے سپیشلی سترمے روزے کے لیے اس کو نکال کر آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آئی ہوں اور یہ وظیفہ اتنا زیادہ اچھا ہے کہ اس کو زندگی میں میں نے بہت سارے لوگوں کو بتایا اور خود بھی اس کو میں اکثر کرتی رہتی ہوں مہینے میں کوئی ایک آدھ مرتبہ تو ضرور ہی کر لیتی ہوں اور یہ وظیفہ آپ اپنے بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتے ہیں یا کسی کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ یہ کر کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اور لوگوں میں آپ کی جو مقبولیت اور فتح آپ کو ملے گی زندگی کے ہر قدم پر دیکھئے کامیابی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہوتی ہے اگر آپ اس کو کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو کامیابیاں جو ہیں انشاءاللہ آپ کا مقدر بن جائیں گی تو وظیفہ یہ ہے کہ جی آپ نے تحجد کی نماز کے وقت سترمہ روزہ جس دن ہوگا تحجد کے وقت آپ نے سہری سے تھوڑا پہلے یعنی کہ فجر کی نماز ہونے سے کچھ دیر پہلے آپ نے دو رکعات نماز نفل پڑھنے ہیں اور ان کا ثواب جو ہے آپ وہ پنچتن پاک کی روحوں کو پہنچا دیجئے اور میں یہ بات آپ لوگوں کو پھر سے کہوں گی کہ اکثر بہن بھائی مجھے میسج کرتے ہیں کہ جی آپ شیعہ ہیں یا آپ سنی ہیں تو میں ہمیشہ ان سے کمنٹس میں یہ بات کرتی ہوں ان کے جواب میں کہ شیعہ اور سنی ہمارے اپنے بنائے ہوئے مسلک ہیں سارے کے سارے اسلام اور دین صرف ایک چیز ہے اور ہم تمام الحمدللہ مسلمان ہیں اور جو سنی بھی ہیں وہ لوگ بھی بہت کامل یقین رکھتے ہیں پنچتن پاک ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کے بارے میں تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلت ان کا رتبہ ان کا مقام ہر جگہ پر کس طرح سے بیان کیا ہے اور آپ کی نسل جو ہے وہ چل رہی ہے جی حضرت علی اور بی بی پاک سے آپ دیکھئے اور یہ کوئی دور کے لوگ نہیں تھے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور ان کے دو نواسے اور ایک ان کے چچا ذات بھائی ان کی اپنے ہی نسل میں سے ان کے اپنے ہی خون میں سے اور ان کی بہت زیادہ فضیلت اور مرتبہ ہے تو آپ لوگ رسپیکٹ کیا کریں جی مصلہ کو آپ چھوڑیے کشیہ کو اور سنی کو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ فضول ہیں بس ہم مسلمان ہیں اور ان کی ذات پر ہمارا بھروسہ سب سے پہلے کامل ہونا چاہیے پھر ہی آپ کا کام جو ہے وہ ہوگا تو آپ نے دو رکعات نماز نفل پڑھ لینے ہیں جی اور ان کا حدیہ جو ہے سواب کا کر دینا ہے پنچتن پاک کی روحوں کو اور پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے صرف ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اول و آخر اور درمیان میں آپ نے ففٹی تری مرتبہ ترپن مرتبہ پڑھنی ہے جی سورہ نصر اور سورہ نصر کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فتح کا ذکر کیا ہے اور یہ صورت جو ہے یہ خاص طور پر اس کام کے لیے ہے کہ آپ کو کہیں کامیابی نہ مل رہی ہو یا کسی آپ کے بہن بھائی کو نوکری کے مسائل میں کوئی مسئلہ درپیش ہو اور اس کو فتح نصیب نہیں ہو رہی کسی معاملے میں کسی زندگی کے ٹیسٹ میں کسی انتہان میں تو یہ آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں یا وہ خود اس کو کر لے تو بہت اچھا ہے اور دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی کے پاس تحجد کے وقت ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو دن میں کسی بھی وقت دو رکات نماز نفل پڑھ کے اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے سیم جیسے میں نے بتایا ہے لیکن تحجد کا وقت جو ہوتا ہے دیکھیں یہ زیادہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں اس وقت اور آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ رمضان المبارک ہے تو برکتیں رحمت اللہ کی بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو زیادہ قبول کرتے ہیں اور اسی طرح سے میں آپ سے گزارش یہ کروں گی کہ جس طرح ہماری نیکیاں ڈبل سے بھی زیادہ ہو کر ہمیں ملتی ہیں اسی طرح سے رمضان المبارک میں آپ کو گناہوں سے بھی بچنا چاہیے اگر ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے تو گناہ کرنے پر ہمیں گناہ بھی زیادہ ملتا ہے کہ اتنی رحمت اور برکت والے مہینے میں بھی انسان جو ہے وہ گناہ سے باز نہیں آ رہا تو ایسا مہینہ جس میں شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قید کیا ہوا ہے تو پھر تو ہمارا نفس ہی ہے جو ہم سے یہ تمام کام جو ہے وہ کرواتا ہے برے تو آپ لوگ پلیز روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی ساتھ کیجئے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کیا کریں یہ ایک ایسی راز کی بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے جس کے بعد انشاءاللہ ناکامی کبھی آپ دیکھیں گے ہی نہیں جب آپ اللہ کی مخلوق کے لئے آسانی پیدا کریں گے خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی انسان کے لئے ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے راستے میں انشاءاللہ کامیابیاں جو ہیں ان کو ڈال دیں گے اور آپ کامیاب ہوں گے زندگی کے ہر سفر میں تو دیکھیں جی ابھی افطاری ہو گئی تھی اور افطاری کے فوراں بعد ہی فاطمہ جو تھی وہ تھک کر آئی تھی ٹویشن سے بھی اس نے بس کھانا کھایا میڈیسن کھائی اور وہ سو گئی اور میں پی رہی تھی جی چائے چائے کے بغیر بس پورا دن میرا بڑی مشکل سے گزرتا ہے لیکن یہ کہ بس ابھی چائے مل گئی تھی اور تھوڑا سا فریش ہو گیا تھا مائنڈ اور یہ تھا کہ خدیجہ کھیل رہی تھی دیکھیں اپنے کھلونوں کے ساتھ یہ کافی لیٹ سوتی ہے فاطمہ زرہ جلدی سو گئی ہے اور صبح انشاءاللہ میں بھیجوں گی اس کو سکول اور اس کا تمام جو چیزیں تھی وہ میں نے دوبارہ سے نکال کر اس کا یونیفرم وغیرہ اور بیگ وغیرہ سیٹ کر دیا اور پھر میں نکل آئی تھوڑی دیر باہر دیکھنے کے لیے کہ لون کو پانی لگا ہے یا نہیں اور خدیجہ چاند کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اور اس کو کہہ رہی تھی مون آجا ابھی تھوڑی تھوڑی باتیں کرنی ہے سیکھ رہی ہے دو سال کی ہوئی ہے تو بڑا انجوائی کہہ رہی تھی اور چاند کو آوازیں دے رہی تھی چاند بہت پیارا نکلا ہوا تھا باہر اور باہر کا موسم بھی آج کل بہت اچھا ہے تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ویلوگ اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے اور ابھی چاہوں گی آپ سے اجازت کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ